اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رہان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو دنیا میں جتنے بھی آئی فون لورز ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی پریشان کن خبر یہ ہے کہ ابھی تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ آئی فون کی ڈیٹا سیکیورٹی ایکسپرٹیز اتنی میاری ہیں کہ آئی فون کو ہیک کر کے آپ کے ڈیٹے کو چُرائی نہیں جا سکتا اور یہ بات صحیح بھی تھی جب تک ایک امریکن نوجوان نے ایسی ڈیوائس تیار نہیں کی تھی جو اپنے اپروچ ایریا میں کسی بھی آئی فون کو ہیک کر کے اس کے ڈیٹا کو چوری کر سکتی ہے اور سب سے خطرنات بات یہ ہے کہ یہ ڈیوائس موبائل استعمال کرنے والے کے کام اور موبائل یوز میں ذرا بھی خلل نہیں ڈالتی اور آپ کا آئی فون میں پڑا انتہائی قیمتی ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے دوستو یہ شخص کون ہے اور اس نے یہ ڈیوائس کیوں اور کیسے بنائی اس ساری حقیقت کو آج ہم آپ کے سامنے لائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دوا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اب تک یہ مانا جاتا تھا کہ انڈرویڈ فون کی ڈیٹا سیکیورٹی محفوظ نہیں اس لیے بڑے بڑے لوگ جن میں پولیٹیشنز ایکٹرز اور بزنس ٹائکون وغیرہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آئی فون کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے موبائل میں موجود پرسنل ڈیٹا محفوظ رہے اور لیک نہ ہو سکے اور اپنے ڈیٹا کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ بے فکر رہے ہیں لیکن دوستو اب ان کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ ایک امریکن انجینئر ایان بیر جو ایک پروفیشنل گوگل سیکیورٹی ریسرچر بھی ہے نے لاکڈاؤن کے فری ٹائم میں اپنی ذہین کھوپڑی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا انٹینہ ایجاد کر لیا ہے جو اپنی رینج میں موجود ہر موڈل کے آئی فون کی سیکیورٹی کو بریک کر کے اس میں موجود جیٹا کو چوری کر سکتا ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کے فون پر نہ تو کسی قسم کا کوئی میسیج آئے گا اور نہ ہی اس کے استعمال میں یوزر کو کوئی بھی شیکی ایکٹیوٹی محسوس ہوگی یہ ڈیوائز خاموشی سے آپ کے آئی فون سے ڈیٹا چورا سکتی ہے دوستو ایان بیر نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر اپنی اس ایجاد کو اناؤنس کیا اور اس کو ایک پبلک سروس میسیج کے طور پر ایک ویڈیو ڈیمو بنا کر بھی شیئر کیا تاکہ لوگوں کا آئی فون سکیورٹی پر اندھا اعتماد کم ہو سکے اور لوگ اس حوالے سے تھوڑی احتیاط پرتے ہیں ایان بیر کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے پروجیکٹ پر کامیاب ہو سکتا ہے تو کوئی بھی ہیکر جس کا مقصد سریحاً ان لیگل ایکٹیوٹی ہو وہ بھی اس طرح کی ڈیوائز بنا کر آپ کے آئی فون کو ہیک کر سکتا ہے اور آپ کے پرسنل ڈیٹا کو چورا کر آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے ایان بیر کا کہنا تھا کہ یہ ڈیوائز اس نے انتہائی کم بجٹ میں تیار کی ہے جس پر اس کا سو ڈالر خرچ آیا ہے لیکن دوستو سو ڈالر سے بنی یہ چھوٹی سی ڈیوائز ملٹی بلین ڈالر کمپنی ایپل کی ہائی کلاس موبائل فون سوفیر سکیورٹی کو چیلنج کر رہی ہے جس پر دنیا کے امیر ترین لوگ اور سیلیوٹیز اعتماد کرتی ہیں لیکن دوستو ابھی تک ایپل کمپنی کا اس حوالے سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کو اگنور کیا جا سکے اور ایپل کمپنی کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے ایان بیر نے پبلک سرویس میسج کے طور پر ایک ڈیمو ویڈیو بھی لوگوں کے انفرمیشن کے لیے شیئر کی اس ویڈیو میں ایان بیر اپنے گھر میں بیٹھا ہے جس کے ایک کمرے میں اس نے آئی فون 11 پرو رکھا ہے اور دوسرے کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی بنائی ہوئی ڈیوائس لگا رکھی ہے پہلے مرحلے میں ایان بیر ایک نوٹ بک پر سیکرٹ میسج 1,2,3 لکھ کر اس کی آئی فون 11 پرو سے ایک تصویر اتارتا ہے جو اس کے موبائل میں سیو ہو جاتی ہے اور پھر وہ آئی فون کو ہوم پر واپس لاکر جوائسٹک پر فکس کر دیتا ہے تاکہ فون میں کسی بھی خودکار ایکٹیویٹی کو نوٹ کیا جا سکے دوسرے مرحلے میں جہاں وہ اپنے لیپ ٹاپ سے جس پر اس کی بنائی ڈیوائس لگی ہے اس آئی فون کو ہیک کرنے کا عمل شروع کر دیتا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے پروسس کے بعد ایان بیر آئی فون کی ہیکنگ کو مکمل کر لیتا ہے اور اس فون کے اندر موجود ڈیٹا کو ایکسیس کر لیتا ہے اور وہی پکچر اپنے لیپ ٹاپ پر اوپن کرتا ہے جو اس نے کچھ منٹ پہلے اپنے موبائل فون سے لی تھی اور اس ساری ایکٹیویٹی کے دوران آئی فون 11 پرو میں کسی بھی قسم کی کوئی خودکار ایکٹیویٹی نوٹ نہیں کی گئی ایان بیر نے ٹوٹر اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اس نے اگر 100 ڈالر سے اپنے دماغ کو ذرا سا استعمال کر کے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے تو ذرا سوچیں کہ ہیکرز کے ختمناک دماغ اس چیز کو کس حد تک لے جا سکتے ہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے آئی فون کی سیکیورٹی پر اتنا ٹرسٹ کرنے کی بجائے تھوڑی احتیاط کریں تاکہ ہیکرز کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے بچ سکیں اس کا مزید کہنا تھا کہ اس کی ایجاد کا سریحن مقصد لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ ہیکنگ کی دنیا میں کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا عام عوام کو گمان تک نہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ بلاغ المبین